اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اضافی ٹیکس لینے پر چودہ سو سے زیادہ جو ہے وہ چلان ہو سکتا ہے جی ہاں اضافی ٹیکس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو ملتی رہیں تو ناظرین آپ کو یہاں مزید بتاتی چلوں کہ وزار تجارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں ویلیو ایڈ ٹیکس میں زافے کے بعد اب تک مارکٹوں کے پینتیس ہزار جو ہے وہ دورے کیے ہیں سعودی عرب میں یکم جولائی سے ویلیو ایڈ ٹیکس کی مد میں دس فیصد زافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس شیعہ میں جو ہے وہ پندرہ فیصد ویلیو ایڈ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ ویلیو ایڈ ٹیکس میں جو ہے وہ چیزوں میں مارکٹس میں چیزوں میں جو ہے وہ دس فیصد جو ہے وہ اضافہ کیا گیا لیکن مارکٹس میں جو ہے وہ پندرہ فیصد ایڈ ٹیکس جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں وزار تجارت نے اس حوالے سے یقین دلائے ہے کہ وارڈ میں غیر قانونی اضافہ کرنے یا غلط طریقے سے اس عرفین سے اضافی رقم لینے والوں کے خلاف جامعہ کاروائی کی جاتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب جو لوگ زیادہ اضافی جو ہے وہ رقم لے رہے ہیں ہم نے تو دس فیصد بولا تھا لیکن وہ پندرہ فیصد جو ہے وہ ٹیکس لے رہے ہیں اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ سخت کاروائی کی جائے گی آزین آپ کو یہاں مزید بتاتی چلوں کے سابق ویب نیوز کے مطابق وزارت جائے کا کہنا ہے کہ یکم جلائی دوزار بیس سے تین اگرس دوزار بیس تک سعودی عرب کے مختلی شہروں میں ٹیکس کی مد میں چودہ سوٹھائیس خلاف ورزی جو ریکارڈ کی جا چکی ہیں ٹیکس خلاف ورزیوں کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیموں کو اطلاعات ملی تھی بعض تاجر جو ہیں وہ پندرہ فیصد ٹیکس اضافی لے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے دس فیصد بڑھایا ہے لیکن وہ اپنے سے لگا کر پندرہ فیصد جو ہے وہ لے رہے ہیں جس پر ٹیموں نے دکانوں اور مارکیٹوں کا دورہ کیا جہاں خلاف ورزیاں جاری تھی ان کا جو ہے وہ چلان کیا گیا تو واضح رہے کہ وزارت تجارت اس سے قبل بھی مدد بار تاجروں کو حراست میں لے چکی ہے کہ پندرہ فیصد ویلیو ایڈ ٹیکس مصنوعات کی قیمت میں شامل ہے اس لئے وہی رقم سارفین سے وصول کی جائے جو مصنوعات پر درج کی گئی ہے نہ کہ اپنے سے بتائی جائے اور اس زبن میں وزارت تجار کے دکانداروں اور سپر سٹور مالکان کو سکتی سے ہدایت کی ہے کہ سارفین سے زفی رقم ٹیکس کی مدد میں وصول نہ کی جائے وزارت کی ہدایت کے مطابق دکاندار اس عمر کے بھی پبند ہے کہ وہ فروحت کی جانے والی اشیاء کی قیمتیں واضح طور پر درج کریں اور سارفین سے وہی قیمت وصول کی جائے جو درج ہو اس کے علاوہ زفی ٹیکس کی مدد میں رقم وصول کرنا خلاف ورزی ہے جو انہوں نے رقم جتنا ٹیکس انہوں نے کہا ہے اور جتنی وہ رقم ہے وہی وصول کی جائے نہ کہ اپنے سے جو ہے وہ ایڈ کی جائے اور ٹیکس بھی اپنے سے ایڈ کیا جائے اس پر جو ہے وہ آپ پر خلاف ورزی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے تو سارفین کو بھی وزارت نے ہدایت کی ہے کہ اگر کسی کس ان کی خلاف ورزی ریکارڈ کریں تو اس بارے میں فوری طور پر جو ہے وزارت تجارت کو مطلع کیا جائے ان کو جو ہے وہ اطلاع کی جائے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صور میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہے دب تلک کے لیتنا ہیچ ساک اللہ